بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل قانون کیا کہتا ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج قانون مجموع زابطہ دیوانی سیول پروسیجر کوڈ یا سی پی سی کا بقائد آگاست کرتے ہیں آخری ویڈیو میں میں نے سی پی سی کے حوالے سے جو انٹرو پیش کیا تھا اس کو تبارہ سے ایک ریپیٹ کر دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دوستو یہی جو قانون ہے یہ دو حصہ پر مشتبل ہے ایک حصہ میں سیکشنز دیفائنڈ کیے گئے ہیں جبکہ دوسرے حصہ میں آرڈرز ہیں اور کل 51 آرڈرز ہیں اور ہر آرڈر کے نیچے مختلف رولز آتے ہیں آج ہم سیکشن نمبر 2 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں قانون مجموع زابطہ دیوانی کا سیکشن اس میں ڈیفینیشنز دی گئی ہے عدالت کے اندر جب کوئی مقدمہ داخل کیا جاتا ہے سیول کیس کا جو ارزی پیش کی جاتی ہے جو التجا پیش کی جاتی ہے جو پلیٹ کی جاتی ہے اسے انگریزی میں پلینٹ کہا جاتا ہے یا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں ارزی دعویٰ اور جو شخص مقدمہ داخل کرتا ہے دعویٰ لے کر آتا ہے اسے پلینٹیف کہا جاتا ہے یا اردو میں ہم اسے مدعی کہتے ہیں جس فریق کی خلاف جس شخص کی خلاف مقدمہ داخل کیا گیا ہوگا وہ فریق ڈیفینڈنٹ کہا جائے گا اردو میں ہم اسے مدعی آلیہ کہیں گے جبکہ مدعی آلیہ کی جانب سے ڈیفینڈنٹ کی جانب سے پلینٹ کے اگینسٹ میں جو جواب داخل کیا جائے گا جو ریپلائی کیا جائے گا اسے ریٹن اسٹیٹمنٹ یا اردو میں ہم کہیں گے جواب دعویٰ تو ریٹن اسٹیٹمنٹ اسے کہا جائے گا دوستوں سیول کیس چلنے کے بعد ٹرائل مکمل ہونے کے بعد جب عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اسے ججمنٹ کہا جاتا ہے یا ڈگری کہا جاتا ہے اور جس فریق کے حق میں وہ ججمنٹ آتی ہے وہ ڈگری ہولڈر کہا لائے جاتا ہے جبکہ جس فریق کے اگینسٹ میں کوٹ کا ججمنٹ آتا ہے فیصلہ آتا ہے اسے ججمنٹ ڈیبیٹر یا جی ڈی کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو مددگار ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قانون مجمع زابطہ دیوانی کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی